رمضان کا پویتر مہینہ ہے لیکن چین میں نہ تو مسلمانوں میں کوئی اتصا ہے نہ مسجدوں اور بازاروں میں رمضان کی رونہ ہے چین میں اگر مسلمانوں پر ہو رہے ظلموں کی کہانی ایک بار پھر دنیا کے سامنے کھل گئی ہے رمضان کا مہینہ آتے ہی چین نے اگر مسلمانوں پر نئی پابندیاں لگا دیئے چین نے رمضان میں روزہ رکھنے پر بین لگایا ہے سرکاری کرمچاریوں، چھاتروں اور سکشکوں پر بین ہے یہ پرتیبند شنجیانگ پرانت میں لاغو کیا گیا ہے شنجیانگ پرانت میں ہی سب سے زیادہ اگر مسلم رہتے ہیں چین اس بات کا بھی خیال رکھ رہا ہے کہ رمضان میں سبھی ریسٹوران کھولے رہیں اور کوئی بھی سرکاری آدیش کا اُلنگن کر کے روزہ نہ رکھ سکیں لوگوں پر خاص نگرانی رکھی جا رہی ہے تو وہاں پر یہ جو ویگر لوگ ہیں یہ سب زیادہ تر مسلم لوگ ہیں تو ان کو دبانے کے لیے اور ان کو یہ بلکل ہی نشت کرنے کے لیے جو ان کے ورود یہ بغاوت نہیں کریں ان کے ورود یہ بہت ایسے کارنامے کرتے ہیں بہت ایسے ان کے ورود کاری کرمبو چلائے ہوئے ہیں چین میں رمضان کے دوران پابندیوں کی کوشش پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اس بار پابندی کو سختی سے لاغو کیا گیا ہے کوئیگر مسلمانوں سے چین کے ڈر کی پوری وجہ بتائیں اس سے پہلے جان لیجئے کیا کہ شنجیانگ پرانت میں چین کے ظلموں کی وجہ کیا ہے شنجیانگ پرانت کی سیما آٹھ دیشوں سے ملتی ہے کوئیگر مسلمانوں کی آبادی قریب ایک کروڑ ہے پہلے یہ علاقہ پوروی ترکستان میں شامل تھا کوئیگر مسلمان خود کو آزاد کرنے کا سنگھرش کر رہے ہیں کوئیگر سمودائے کا پرہاو کم کرنے کے لیے چین نے یہاں ہان سمودائے کے لوگوں کو بسانے کا کام شروع کیا چین کی سرکار کا ماننا ہے کہ کوئیگر مسلمان ایس ترکستان اسلامی مومنٹ چلا کر خود کو الک کر لینا چاہتے ہیں اسلامی دیش اس کا سمرتن کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی بھی دیش کوئیگر مسلمانوں کو آتنگ کی نہیں مانتا لیکن چین اسے دھارمک کا ڈرتا اور آتنگ پاد قرار دینے پر تولا ہے جب ایکسٹریمیس ایلیمنٹ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو جو مارڈیٹ ہیں ان کے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کر کے وہاں پر کافی کچھ چیزیں پکڑی گئی کافی کچھ گتی بھی دیا پاکستان نے کروائی وہاں پر آپ کو تاجب ہوگا کہ ساری یہ جو سنگیا پرویزنس ہے اور ایگرز کو ان کو جو آن سپلائی کر رہے ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے ایک طرف چین پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان ان کے ادھر ہی گھات لگا رہا ہے تو اس کر کے وہ پرکوشنز لے رہے ہیں کوئی یہ نہیں ہے چین کسی سے ڈرتا نہیں ہے سایوکت راشت کی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اویگر مسلموں کو چوکسی اور سرکشہ بیانوں کے بہانے نشانہ بنایا گیا ہے ہزاروں اویگر مسلمانوں کو حراست میں رکھا گیا ہے اور انہیں وچار دھارہ بدلنے کے کےندروں میں بھیج دیا گیا ہے ویدیشوں سے شنزیانگ پرانت میں لوٹنے والے سیکلوں اویگرچات گائب ہو گئے ہیں ان میں سے کئی حراست میں ہیں اور کئی حراست میں مر بھی چکے ہیں جیسے ابھی کچھ سمیں پہلے تو یہ بھی خبریں آئی تھی جو قریب ایک ملین مسلمز کو انہوں نے وہاں پر جس کو وہ کہتے ہیں ایڈوکیشن سینٹر ہیں پرانتو اصل میں وہاں پر کانسنٹریشن کیمپ ہے تو ان کو کانسنٹریشن کیمپ میں بھند کیا ہوا ہے اور ان کو جیسے برین واش کرتے ہیں وہاں کے جو مسلم جنتہ ہے اس کے ورودھ کافی چین ایسے کام کرتی رہی ہے اور اس میں بھی اب رنزان کے سمیں میں بھی ایسا کام کرنا اسی کی شینی میں آتا ہے چین میں نماز ادا کرنے اور داڑھی بڑھانے والوں کو بھی حراست میں لیا جاتا ہے میڈیا پر پابندی کی وجہ سے تصویریں سامنے نہیں آ پاتی ہیں لیکن چین کے شیوروں سے باہر آئے مسلمانوں نے کئی کھولا سکیے ہیں چنجیان پرانت میں گلی چوراہوں پر نگرانی کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جاتی ہے تو اگر سمدائے کے لوگوں کے گھروں میں تلاشی بھی لی جاتی ہے بلہار یہاں نہ کیول مسلمانوں کے روزے رکھنے پر پابندی ہے بلکہ کسی بھی طرح کی دھارمک انسٹھان کرنے پر بھی پرتیبند ہے یورپین جو کنٹریز ہیں وہ ساری پیس لونگ کنٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی زیادہ آرمیز نہیں ہیں کوئی کچھ نہیں ہے اور پیس لونگ کنٹریز ہیں اور انہوں نے ہیومنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جتنے بھی ریفیوجیز تھے مسلم ریفیوجیز ان کو ایکسپٹ کیا تھا ان کو پناہ دی تھی لیکن آج وہی ان کنٹریز کے لیے تھریٹ بن گئے ہیں تو ایسے کون اس کو ٹولیٹ کون کرے گا چائنہ سب چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے تو یہ ایک جو موڈل ہے وہ سٹڈی کر رہا ہے اویگر مسلمانوں کے خلاف چین کے روائے کی انتراشتری اس طرح پر آلوچنا ہوتی رہی ہے اور اویگر اس کے خلاف دنیا بھر کے ویبھن منچوں پر پرداشن کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان کے پردانمندری عمران خان اویگر مسلمانوں کے مدے پر چپ ہیں